بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے بہت ایسی طریقے سے ان کو میں نے بنایا تھا تو چلیں آئیں ہم ان کے انگریڈینس کی طرف چلتے ہیں اور یہ جو ہے دو پائے میں نے لیے تھے یہ بچیا کے پائے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کیا تھا سرکا ڈال کے اور اس میں اتنی قصر میں نے چھوڑی تھی کہ یہ آرام سے ٹوٹ جائیں کیونکہ مجھے اس کے مسالے میں بھی اچھا خاصا پکانا تھا مطلب آدھا پون گھنٹا اور یہ اس کا گوشت ہے بونگ کا میں نے پائے نکال کے جو بونگ کا گوشت بچا تھا اس کے اندر میں نے مسالہ شامل کر دیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کا گلر چینج ہے اور یہ گوشت تھا دو پائے تھے تو یہ گوشت بھی ڈیڑھ کلو تھا تو تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کو نکال کے دکھایا ہے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ کتنا گلہ ہونا چاہیے اور یہ مسالہ ہے اس میں میں نے بھر کے جو ہے پی سی وی لال مرچ اور بھر کے دو چمچ ہی دھنیا یوس کیا ہے اور ایک چائے کا چھوٹا چمچ میں نے حلدی شامل کی ہے اور یہ شان کا پائے مسالہ اور لیہسن ادرک اور لیڈی میں لیہسن اور ادرک جو ہے اس کی اخنی میں لال چکی ہوئی ہوں اور یہ دو بڑی پیاز ہیں ہمارے پاس اس کو میں نے خوب اچھی طرح سے پیس لیا ہے اور یہ پائے میں اہم بھی ہوتی ہے پیس جو نئے آنے والے ہیں اور یہ ایک میں نے پیکٹ استعمال کیا ہے شان کا اور جو نئے آنے والے ہیں ویڈیو اگر انہیں پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکر کیا کیجئے ویڈیو کو لائک کیا کیجئے اور اسے اپنی فیملی پرنس میں بھی شیئر کیا کیجئے یہ دیکھیں یہ دو جو پائے ہیں میں نے اس کو صبح آٹھ بجے سے بوائل کرنے رکھا تھا اور ساڑھے گیارہ بارہ بجے کے قریب جا کے میں نے اس میں گوش شامل کیا تھا اور دیکھیں میں نے اس میں بڑا لہسن کا جوا شامل کیا ہے اور یہ ایکسٹر اپیاز میں نے ایسی ہی ڈال دی تھی اور ادرک کے ٹکڑے ہیں اسی کے ساتھ میں نے چڑھا دیئے تھے دارچینی کے دو بڑے ٹکڑے ہیں دو سے تین لینے چار سے پانچ بڑی علائچی ہیں دس بارہ کارلی میرچ اور دس بارہ لونگیں استعمال کی ہیں اور دو عدد اگر آپ چاہیں تو باریان کے پھول اگر آپ کے پاس آویلی بل ہے تو شامل کر دیں نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس میں خوب اچھا سا جوش آئے گا تو پھر ہم اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے اور ساڑھے گیارہ بچے جا کے میں نے اس میں گوش شامل کیا تھا اور اسے بھی میں نے خوب اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اس اسٹیج پر جیسے پائی پک چکے ہیں اس اسٹیج پر آکے میں اس میں میٹ شامل کروں گی جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور یہ تقریباً آرام سے دو ڈھائی گھنٹے میں گل گیا تھا اور پائی بھی ماشاءاللہ سے خوب اچھے پک چکے ہوئے تھے اس کی اچھی تیار ہو گئی تھی اور اب ہم اس میں تیل شامل کریں گے یہ دوڑا گلہ خراب ہونے کی وجہ سے تھسکا سا لگ جاتا ہے تو اسے اگنور کیجئے گا اب میں اس میں پیاس شامل کروں گی آئل آپ ذرا کم ڈالیے گا میں نے تو بھر کے جو دو سالن کے چمچ ہوتے نا بڑے والے وہ شامل کیا تھا کیا اور لیڈی اس میں آئل ہوتا ہی ہے تو اس میں ہم نے پیاس برانٹ کرنے کے لیے آئل شامل کیا ہے میں اس کو اچھی طرح سے آئل کریں گے اگر بھنائی اچھی ہو جاتی ہے تو پائی میں بھی بڑا ٹیسٹی سا لک آتا ہے لیکن اس کی اخنی اچھا پکانا چاہیے کہ نہ زیادہ گوشت گلے مطلب کھانے میں بہت مزا ہے کہ اس کی ایک وہ ہے نہ کہ آپ کھائیں اور آپ کی اونیاں چپکنے لگ جائیں تو بہت ہی مزیدار قسم کے بنتے ہیں نمک آپ اس میں دیکھ کے شامل کیجئے گا کیونکہ اور لیڈی جو پیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں نمک ہوتا ہے میں نے اس میں اپنے اندازے کے مطابق ڈالا تھا اب یہ سیرہ میں نے ڈالا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے اور پھونیں گے اور جو پائے ہیں اس میں ہم شامل کریں گے جو پوائل کر کے ہم نے رکھے تھے اس کی بھی ہم نے خوب اچھی سی بنائی کرنی ہے اور یہ اتنے ہی مطلب میں نے اس کو گلائے تھے کہ آرام سے یہ ٹوٹ جائیں اور میں اس میں شامل کروں گی اور خوب اچھے سے میں نے بھوننا ہے اس میں بنائی اچھی کریں گے تو کوئی کسی چیز کی سمیل وہاں ہوتی وہ بھی نہیں رہ گی اور میں نے اس کو سرکہ ڈال کے واش کیا تھا تو سرکہ ڈالنے سے ویسی کسی چیز کی سمیل نہیں آتی اور سرکہ ڈالنے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنیتیں مبارک کی ہے اور آپ لوگی اتنے کھانوں میں اگر ایک آج چمچ سرکہ شامل کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ بلکہ تھوڑا سا ذائقہ ہی آتا ہے سرکے سے لیکن ہے تو میں نے شامل کی مطلب کیا تھا اس کو ایک چمچ ڈال دیا تھا اور اب میں اس میں میں نے شان کا مسالہ بھی ڈال دیا جو مسالے تھے وہ بھی ڈال دیئے ہیں اور اس میں جو پہلے پائے کی بنائی کی تھی وہ بھی شامل کر دیا تھا اور یہ گوشت بھی میں نے شامل کر دیا تھا میں اس کو خوب بھونوں گی اور جو اس کی یخنی جو میں نے اٹھائی تھی میں اس میں وہ ڈال مطلب شامل کر کے بھونوں گی تو بڑا ہی مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے اور آپ اس طریقے سے پائے بنائیں گے تو آپ اونیاں ہی چاٹتے رہ جائیں گے بہت مزیدار پائے ہوتے ہیں مطلب بنے تھے یہ والے اور ہمارے زیادہ تر یہی پائے پسند کیے جاتے ہیں اور دعوت ہونے کی وجہ سے میں نے اتنے زیادہ پائے بنائے تھے دعوت کا بلوک کچھ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے بنا نہیں سکی میں کچھ نیٹ پروبرمز وغیرہ بھی اچھا خاصا چل رہا تھا لائٹس بھی جاری ہیں جیسے گرمی کا تو پتہ ہے کناچی میں کتنی ہوتی ہے تو اس حساب سے میں ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پائی اور اب میں نے اس میں جو یخنی ہے میں نے وہ شامل کر دی ہے اب ہم اسے جو ہے آدھا پون گھنٹہ تک میں اس میں پکاؤں گی اور اچھا سا جوش آ جائے گا تو نورمل آج کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے پائے تقریباً تیار ہی ہونے پر ہیں اس میں میں نے پساوہ گرم مسالہ اور ثابت ہر ہی مرچے شامل کر دی تھی اور اس کا مسالہ بھی میں نے اورڈیوڈی تیار کر کے رکھا ہاتا ہدا دنیا ہری مرچے امید کروں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو آج کی ریسی پر ضرور پسند آئے گی اور یہ ہمارے جو پائے ہیں اس کا یہ فائنل لکھ ہے انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکس پیو